ممی نے دھائی بھلے بنایا تھے اور میری ممی کے ہاتھ کے دھائی بھلے بہت زیادہ قسمت والوں کو ملتے ہیں اس لئے میں کچھ نہیں بول رہی تھی صرف دھائی بھلے کو انجوئے کری تھی اور میرے کو ویسے پرسنلی دھائی بھلے زیادہ پسند نہیں ہے مطلب کسی ریڈی کے یا کوئی ایسے سٹریٹ میں کھا سکتی میں پر میری ممہ کے ہاتھ کا میں تھوڑا بہت کھا لیتی ہوں کیونکہ وہ کافی ٹیسٹی ہوتا ہے تو بس میں اسے انجوئے کری تھی مجھے پاپڑی زیادہ اور بھلے کم پسند ہے سوپ میں ٹینگ بناوں گی اور ٹینگ میں دو چمچ ٹینگ اور پیسی ہوئی چننی اور آگے کی ویڈیو نا میں پتہ نہیں کانچر کی شاہد میرے سے ڈلیٹ ہوگی ہے اور پورا ٹینگ کی ریسپی بتا نہیں سکی مجھے پانی ڈال گے پھر میں نے اس کے ساتھ پی لیا تھا دھائیوالوں کے ساتھ بس یہ ہی تھا لیکن وہ ہی نہیں پتہ نہیں کہا چلے گی شاید میرے سے ڈلیٹ ہوگی ہوئے گی تو چلو کوئی ہائے تو آج ہے اپریل ٹونٹی 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 آج جو ڈے ہے وہ ہے ویڈنس دے اور یار آج میری سونڈی کا برٹے ہے اور اس کی مممہ کو نہیں پتہ کہ میں آنے والی ہوں تو میں آج سونڈی کے گھر جا رہی ہوں کیونکہ کیونکہ سر یار پول پہ بات کر کے کہ میں سبی کو ایسے مو سے سوری نکلتا ہے تو میں یہ بول رہی تھی کہ میں سونڈی کے گھر جا رہی ہوں پکھیں پہلے بند پر لکھتی ہے کیونکہ اس کے بعد اتنی زیادہ آتی ہے اور فیلمیٹ ساری ویڈیو خراب ہو جاتی ہے سو بیٹھ جو اور میں اتنی زیادہ لیٹ ہوگی تھی کیونکہ مممہ کی طبیت خراب تھی مممہ نے وہ کچھ کھا لیا گلت ملت پھر پیٹھ خراب ہو گیا مممہ کا اور ابھی پھر میں کھانا کھونا بنا کے آئی تھی اور میں کو خود کھانا بنا کے کھانا ملنی کرتا ہوں اور بنا کے دے گرم گرم تو ہی میں کھا سکتی ہو تو میں پھر آج فروٹ لے کے آئی اور بھول کے نہیں آئی بھر کے مطلب بھول کے نہیں آئی تو نیتوں میں کل بھول کے آگی تھی اور میں اتنا جادہ میرے بھول میں اتنا چاہدہ کھجری تھی تو آج میں جاؤں گی پانچ بجے آسے نکل جاؤں گی اور ہینہ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ جائے گی اگر جائے گی تو اچھا نہ جائے گی تو ہی اچھا مدلہ اس کا مدلہ ایسے کچھ نہیں ہے میں کوئی اس کے ساتھ کی میں یہ باتھی کیوں کر رہی ہوں اوکے تو ابھی ہم نے بچاری کے لئے کوئی گفٹ نہیں سوچا ہم نے سوچا تھا کہ اس کو گولڈ کے بانیاں دے دیں چھوٹی چھوٹی سی لیکن کل ہم گئے وہ پسند آگے لیکن اس کے پاس ایک ہی پیر تھا اور وہ بھی ایک موڑا ہوا تھا تو پھر ابھی ہمارے ساتھ میں میرے ساتھ میں ایک سو نیارہ ہے وہاں میں پوچھ کیا ہوں گی کہ ان کے پاس اگر ہوگا تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر ہم اس کو بولیں گے تو فرسٹ کرائے سے اس کے لئے بیبی کے لئے چھتیچی کاکیر کے لئے لے لے اور آج میرا کارٹی کا برت ہوا تھا اور جب وہ آئی تھی ہارے گھر میں زیادہ فلاور میرا جیسے کیوٹ فلاور لیکن جب وہ مطلب اس میں جنم گیا تھا اور آج کے لئے میں آج کے لئے میں جیسے کیوٹا ہے وہ زیادہ پیارا بچھا ہے میں اس کے جسے تاریف کروں تو پھر میں ابھی آگی ہوں اور لائٹ چلی گیا کل بھی پورا دن لائٹ گئی اور آپ کو پتنا میرے جیدے لیٹ ہوگی میں نے یہاں پہ آگی برش کیا برش اور ٹوٹ پیس میں نے بڑھا اور ابھی میں یہ ہی گھاری تھی میں نے وہاں سوچا چھوڑو بلوک کر لیتے ہیں کیونکہ بلوک کرنا بہت ضروری ہے میں نے روز بلوک نہیں ڈاڑتی تھی بہت گلیں تباتا ہے ابھی میں بس میں بیٹھی ہوئی ہوں اور بہت جیدہ دھوپ تھی ویڈو اچھے آ رہی تھی بولتے میں کچھ سکتی تھی نہیں کیونکہ میری بہت جیدہ پھڑتی ہے پبلک پلیس میں بولنے کے لیے کیمرا میں توم میں نے سوچا چلو سوچو میں نے سوچا چلو ویڈے بنا لیتے ہیں تو وائس آور کرلوں گی پھر میں نے بس دھوپ کا انند لے رہی تھی گرمی سے پسینے چھو رہے تھی پھر بھی میں ہٹی نہیں اس لئے میں کو بہت جیدہ گبنی لگ رہی تھی اس لئے میں نے ویسا مو بنایا تو بس یہی بس میں پٹھے کم کر رہی تھی بس میں بیٹھ کے اس کے بعد پھر میں سوگی تھی نہیں مجھے دار نئی داری تھی میرے کو چار بنا چار زاکھ ہتے چھو رو partnership چار سی بھی Called تیم نہیں ماذا ٹھا سو ابھی میں پہنچ کی ہوں دیکھ لو میری پرچھا ہی وہ لکھانے کی میری شکتی نہیں ہے میں پہنچ کی ہوں اس کے گھر بس دو منٹ کا رسپ ہے اور ابھی سمسانگلی دیکھ کے میں نے میری دیو بنائیا اس کا گھر جس دو منٹ کی دوری میں ہے سو چلو دکھا میری خواب تو یہ گھر ہی نہیں ہے کھولا سمسانگلی دیکھنی 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 د چلو گفٹ کی انبوکسنگ میں ہی کروں گی یہی چمو ہم لاتو کے گھر میں آ چکے ہیں اور لاتو کا ہیپی بڈے ہیں اور لاتو اپنے کپڑوں سے چینجوں کے بنیان کٹھے میں آ گیا میرا لاتو اور میرا لاتو گھر میں جب میں گفٹ ملے ہیں جو ہمیں ہی کھن لوں گی پر ہے لاتو میں میے سوچ اجام آؤں چچکککا وہ تو وہ کہہ رہا ٹریڈنگ کروں گا چلو اب ہم یہ سارے گفٹس کھولتے ہیں کچھ نہیں ہے وہ مارکہ چھتے ہمیرہ گفٹ دیکھے رونے لگی پر رویا نہیں جا رہا ہے روز ہمیرہ روز ہمیرہ روز انہوں میں دو سرپرائز دیتے ہیں ہائی ہم پیزا مانگا لے رہے ہیں ایکسٹرہ چیپس جو میرے کو بوچے دیسی لگتا ہے ہمیرہ پیر سے پانی مویایا تو میں پانی مک جانے سارے بہتر ہمیرہ پڑے گئے ہمیرہ پھٹی کھولے ہمیرہ پانی ہم age سارا کچھ کے کو کٹ ہو گیا تھا مجھے پتہ ہی تھا کیلکہ میں بتاتے نہیں آئی تھی اور سممہ اتنی زیادہ خوش ہو گئی تھی اور گفت دیکھ کے بھی بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی تھوڑی سا رونے بھی لگی تھی کیاورا بات دونے کے بعد تائی بھی رونے لگی پتہ نہیں کیوں ہم نے اس کو ایرنگز دیاں کھول کے چھٹی سے بیو کو اور ہم تینوں نے ملکے ہم تینوں سسٹرز نے ملکے تو اب بھی پیزہ آرہا اور میرے دان دکھنا شروع ہو گیا کیونکہ میں نہ سارا کیک کھا لیا تو برش کر کے سونگی تاکہ میرے دان دکھے اور فٹ کری کے میں روز پردے کرتی ہوں اس لیے جو میرے دان تا کافی حد تک سہیا تو ابھی میں تیل لگوالوں کیونکہ وینڈوں کے ساتھ بیٹھ کے سارے والے سے اوڑ اوڑ کے دیکھنے زیادہ گندے ہو کر رکھے ہیں تو تائیسے میں تیل لگوال کے پھر اسے چھوڑا کے پھر سو جاؤں گے سبھے پھر تھوڑے سچ ہو جائیں گے سات بچے یہاں سے نکلنا ہے یہاں ساڑے ساتھ نکل جاؤں گی پھر جاؤں گی آفیس سیدھا سو یہ لوگ یہ ہی انٹر نہیں کروں گی پیزہ کھاؤں گی اوکورس آپ کو دیکھاؤں گی تھوڑا سا اس تو بادین کرتوں گی کیونکہ اور کچھ تو زیادہ ہونے والا ہے نہیں سو ابھی میں اندر چلی جاتا ہوں سارے چانے اندر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں سو میرا بھی اندر چاہ کے باتیں کریں گا ہے من ایسے مندری بیٹھی تیتی دے کے تو میں سے دیکھوں میں کتنی پیار دکھ رہی ہوں ایسے میں دیکھ ہی نہیں رہی ہوں گی پہلے نا میرے فیوریٹ پیزہ ڈومینوز کا ہوتا تھا لیکن لاسٹ تھری ٹائمز میرا ایکسپیرینس ڈومینوز کے ساتھ بہت زیادہ بیکارہ ڈومینوز میں وہ چیز ہے ہی نہیں جو پہلے تھی اب تو بہت زیادہ بیکار ہو گیا یہ چیز بسٹ کروا کے بھی چیز ڈالتی نہیں ہے ایکسٹرا ٹوپنگ کیتے پیسے دی جاتے ہیں پھر بھی ایکسٹرا ٹوپنگ کر کے نہیں دیتے اور پیزیریا جو میں جوہاں پہ میں جاتی ہوں وہاں پہ وہ بھر بھر کے چیز دیتے ہیں اور اس سے آدھے پیسے لیتے ہیں ایکسٹرا ٹوپنگ کے میں نے صرف یہ ایک ہی کھایا اور میرا پیٹے در چلا بھر گیا کچھ کہنے کی ہوتے نہیں بائی بائی